کیونکہ چائنہ کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر میں شامل کر لیا ہے زراد کو کہ ادھر کی جو ٹکنیکز ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں جب ہم خاص طور پر کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے کرزے بھی رکھے ہیں جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخواہ میں بھی آئے گا کسان کارڈ یہ بڑا زبردست انیشیٹیو لیا ہے اس سے ڈیریک سبسیڈی جائے گی کسانوں کے پاس کہ ہمارے پاس زمین ہیں اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے چولستان میں خالی پڑی ہے بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے قبائلی علاقے جو آپ پختونخواہ میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے جو ایکس فارٹا ہے ادھر زمین پڑی ہے وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا جس طرح ایک زتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں چند سالوں کے اندر ہم آلیو آل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹس انفرمیشن لائیں کسانوں کے لیے لیٹس ٹیکنیکس لے کے آ ہیں آپ کے لیے زوننگ کروائیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں مثلا پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی ہماری پوری توجہ ہوگی سب سے بڑا تو مجھے یہ خوف آیا کہ تیس فیصد ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹورج نہیں ہے دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکٹس کا اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملکی پیداوار بڑھتی جائے گی جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکز بتاتے جائیں گے ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے سیڈ ڈیولپر کریں گے مارکٹ کریں گے اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا اتنا ہی ملکی پیداوار بڑ بڑھتی جائیں گے